السلام علیکم ایسے دکٹر رسولان بلوچ تو میری طرف سے تمام مسلمانوں کو سارے پاکستانیوں کو اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں سب کو عید مبارک تو آج چائنہ کے اندر عید ہے اور ابھی ہم لوگ عید نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور آج کا ولوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں اور لیسٹس گو وقت عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ سارے جا رہے ہیں وقت ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے اور اس وقت میرے ساتھ جو ہیں زشان مدنی چودری مباشر صاحب آگے ہیں میرے ساتھ اور ہم لوگ یہاں سے اب جائیں گے مسجد اور وہاں پر جو ہے عید مبارک کہہ رہے ہیں مباشر بھائی سب کو عید مبارک ہو ہمارا چودری کا چاند آرہے ہیں ما شاء اللہ سے ما شاء اللہ لیٹ سب سے ویٹ کر رہے ہیں ہم آپ کا کچھ ایسے ہیں کہ اس وقت میں نے ہلمٹ پہن لیا ابھی جو ہے میں دوستوں کے ساتھ جو ہے ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں اور بڑا مزہ آ رہا ہے کافی دن کے بعد ایسی get together اتنا مزہ آ رہا ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں زرہ سین کیسا بھی ہوئے اس وقت آج کے دن جو traffic ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہمیں تو ایسے لاکر آتا جیسے کہ اید کی وجہ سے بہت زیادہ traffic ہے but یہ as usual کیونکہ in the morning ہے تو morning کے time جو hair traffic زیادہ ہوتی ہے میں نے parking میں لگا دیئے اور مسجد میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہم لوگ جو ہیں مسجد میں پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں کے مسجد کیسی ہے اور اس وقت امام شروع ہو چکے ہیں let's سب سے پہلے وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ specialی کی ویڈیو بنائی ہے اور اس کے بعد جہاں پر ہم جو ہیں عید کی نماز عطا کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے امام صاحب جو ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں اور اس طرح سے سارا کچھ یہ ہے اور ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ جیسے کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں ہم چائنہ کے اندر ہیں ہی نہیں مسلمان دنیا کے اندر کہیں بھی ہوں سارے کے سارے جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں اور یہی پتہ لگتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ چائنہ کے اندر ایک مسجد ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر آپ جاتے ہو تو آپ کو ایسی فیلز آتی ہے جیسے کہ آپ اپنوں کے اندر آگئے ہیں تو یہ ایک چیز ہے اور باقی جو ہے بہت عبردست اب خطبہ جو ہے ابھی تک جا رہی ہے اور اس کے بعد کافی جو ہے خطبہ کافی لمبا گیا اور ہم لوگوں نے کافی خطبہ سنا کیونکہ جن کو چینیز بولنی آتی ہے یا سمجھ نہیں آتی ہے ان کے لئے تو صحیح تھا اور جو سٹوڈنٹس تھے جو نیونیو آئے ہوئے تھے ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ چینیز کے اندر چینیز لینگویج کے اندر مولوی صاحب نے کیا بولا تو ان کو تو خیر کچھ سمجھ نہیں آئی اینیویز یہاں پر بہت زبردست ہوا ہے صاحب کتاب اور یہاں پر ہم سب لوگ آپس میں جو ہے عید مل رہے تھے اور بڑا ایک خوشی کا سما کہہ سکتے ہیں ایسے فیل عورت اور بہت ہی انجوائے کیا ہم لوگوں نے بہت ہی زبردست تھا اور یہاں سے ہم لوگ اب واپس جا رہے ہیں عید کی نماز ادا کرنے کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لینڈ کلوزر کھڑی ہوئی ہے یہ یہاں کے مولوی صاحب کی ہے یہاں کے امام کی ہے میں آپ کو بتاؤں گے پاکستان کے اندر جو ہوتے ہیں امام یہ مولوی صاحب بڑے غریب ہوتے ہیں بڑا یہاں پر بہت ہی امیر ہوتے ہیں بہت ہی امیر ہوتے ہیں اور یہ سارا سین چل رہا ہے اور سارے کے سارے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بکر ہے جس کو زبا کرنا ہے انہوں نے اور یہ مولوی صاحب کا بکر ہے جو ہے ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے اور اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اور آج کے ویلوگ میں آپ کو دکھاتے ہیں سارا سیل کچھ ایسے ہیں کہ عید کی نماز جو ہے ہم لوگوں نے ادا کر لیا ہے اور ہم لوگ سارے واپس جا رہے ہیں اور سورج نکل آیا ہے اور یہاں پر سارے جو ہیں چینیز اکٹھے ہوئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں چینیز مسلم کیسے ہوتے ہیں ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اور یہاں پر ایسا لگ رہے ہیں کہ پاکستان ہو جیسے اتنے سارے پاکستانی بچے جو ہیں وہ عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں اور چینیز سے زیادہ یقین کرے ہیں پاکستانی تھے اور کچھ انڈین بھی تھے کچھ مپالی بھی تھے خیر عید بہت زبردست گزر رہی ہے میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھ عید گزر رہی ہے اور خیر یہاں پر اب قربانی تو ہم لوگ کرنے سے رہے کیونکہ یہاں پر قربانی ہم لوگ نہیں کر سکتے خیر پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو عید مبارک ہو میری طرف سے سب کو اور خوشیوں کے ساتھ عید منائیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان گھر سے دور ہوتا ہے تو انسان کو تب ریالائز ہوتا ہے کہ گھر سے دور ہونا کتنا ایک مشکل کا کام ہے اینیویز ورچ سو ایور اللہ بلیس آلو فیو اور آپ لوگوں کی عید اچھی گزرے جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں اور ہم بھی ایدھر انجوئی ہی کر رہے ہیں اپنے ایک طریقے سے ہر کو انجوئی کرتا ہے تو ایدھر کا جو طریقہ ہے وہ ایدھر کے طریقے سے ہم انجوئی کر رہے ہیں تو دست کو دست چون آج کا پورا دن آپ کو میں دکھاؤں گا کچھ ایسے ہیں اس وقت ہم لوگ لیک پر آئے ہوئے ہیں تو ایدھر کی یہ بڑی مشہور لیک ہے اور آپ کو یہاں کے نظارے دکھاتے ہیں گرمی بہت ہے کبھی بہت زیادہ سنلائٹ نکر آتی ہے تو کبھی کچھ صحیح ہو جاتا ہے اس آپ بٹ کر بھی بہت ہے اور ابھی ہم لوگ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر لیک پر کیا سہین ہے جو بیو ہے وہ بہت ہی پیارا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا اور ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اور واپس جا کے کافی کام ہے ہمارے اور ان کو فینش کرتے ہیں کبانی کے علاوہ ہم لوگ انہیں سارے کام کیے اور بہت انجوئے کیے ہم واپس آگئے ہیں یونیسٹی کے اندر اور اس وقت ہم پاکستانی ریسٹورنٹ پہ چاہ رہے ہیں آپ کو پاکستانی کھانا نکھاتے ہیں اس وقت ہم لوگ پاکستانی ریسٹورنٹ پہ آ چکے کھانے کے لیے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس پاکستانی کھانا چاہینا کے اندر کیسا ہوتا ہے